بسم اللہ الرحمن الرحیم تھے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے پورے زلہ جلم سے دور افتادہ بستیوں سے لے کر کے دینہ شہر اور گردنوہ کے لوگوں کا ایک معززین کا یہ جتنے بڑا اعتماع تھا یہ ہمارے زلہ کی تاریخ میں کم ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کی بھرپور شرکت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان کے موسم میں جب ہر آدمی اپنے گھر پہ افتاری کرنا جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے اس موسم میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگوں کا جو اکٹھ ہے یہ اس بات کا خود ثبوت ہے کہ لوگوں کی پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ بابستگی اور میاں شہباز شریف صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو قیادت ہے اس کی اوپر لوگوں کا اور پاکستان کے جو مسلم کو سمارنے کا جو سمجھتے ہیں لوگوں کا ایک بہت ان کی اس مسلم لیگ پر اور میاں صاحب کی قیادت کی اوپر ایک بہت بڑا لوگوں کا اعتماد ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کی تعداد یہاں سر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں آپ نے ساڑھے تین پہنے چار سال گزارے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جو پی ٹی آئی کی کیا کردگی میں کوئی فرق تھا جو آپ کی ریجیم چینج جب بیس بنی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ گزشتہ ساڑھے تین پہنے چار سال کا جداؤ تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے تھا اور میں سمجھت ہوں کہ اس میں ہماری تمام لوگوں کی اس پورے دور کے اندر جو برپور کوشش رہی کہ اس گورنمنٹ کو جو صوبائی حکومت تھی جو بہت ہی ناہل نالائک اور کرپٹ گورنمنٹ تھی اس سے ہماری جان چڑھائی جائے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس میں پہلے دفع ہوا تھا کہ جو ہر لوگوں کی زبان پر ایک عام بات تھی کہ لوگ پیسے دے کے تنہاتیاں گراتے تھے اور اس کے نتیجے میں اتنی کرپشن جو تھی وہ بڑھ گی تھی کہ لوگوں کا یہاں جینا مشکل ہو گیا تھا اور ہماری بار بار اس کے اوپر ان کو یہ جو ہماری عالیٰ کی عدد تھی ان کو یہ یاد دلانے کے باوجود اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو سکتا صوبے میں اور وفاق میں جو تبدیلی آئی ہے کیا عدد تبدیل ہوئی ہے حضیر اعظم تبدیل ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ سازش ہے یا واقع جمہوری طریقے سے جو تبدیلی ہے جو وہ لوگوں کا نمائندہ ادارہ ہوتا ہے اور اس پارلیمنٹ کے اندر جب آپ اپنی اکثریت کھو دیتے ہیں تو یہ ایک جمہوری طریقہ ہے اس میں تو کوئی آپ یہ نہیں کہیں سازش کس پاس آب سے ہوتی ہے لیکن سازش کو یاد ہو کبھی کسی نے ان کو زبردستی وہاں سے نکار گیا یہ تو لوگوں کا ایک حق تھا جو پارلیمنٹ کے جو ارکان تھے انہوں نے اپنا جو حقے نمائند کیا ہے وہ ادا کیا ہے اور جو ہے وہ اکتدار سازش کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی جو اب وہ پورے اپنے اروج پر تھی اور جو ادارے ہیں مثلا ڈپٹی کمیشنر ہیں زلے کے یا دوسرے کو ادارے ہیں وہ مہنگائی پر قابو پانے میں بلکل ناکام نہیں ہے دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ بیورکریسی نے وزریعالہ پنجاب اور وفاقیق امت کا کھماعت ماننے سے بلکل انکار کر دیا تھا اب آپ کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے میرے بھائی جب میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جب لوگ پیسے دے کے تائناتیاں کریں گے تو پھر وہ اپنی مرضی کریں گے تو اب چونکہ ابھی تو اب چند دن ہوئے ہیں سکومت کو اکتدار میں آئے ہوئے تو میں یہ پورا اس بات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہماری سبائی اور مرکیز حکومت ہے وہ بہت جلد جو ہے آپ محسوس کریں گے کہ پچھلے دور میں اور آپ میں کتنا ہے جی لب میں مسلم نون کے مفتریف دھڑے ہیں تو ان کے والے سے آپ ان کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے ان کے والے سے آپ نے کوئی پلان نہیں کی جتنے ہم سیاست کرتے ہیں جتنے نڑے ہیں ہماری یہ سب قابلیت رہا ہم ہیں نہ ہماری کوئی ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور نہ کوئی ایسا کوئی گروپ ہے جس کے ساتھ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا پیچہ پڑی ہو یہ سیاست ہے اور ہم عوام میں رہ کے سیاست کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سب دوستوں کو ساتھ یہ ہمارے اہمین اے چودری فرقلتاف صاحب تھے جنہوں نے ریجیم چینج کے بعد آج پہلی دفعہ میڈیا سے بات کی ہے اور اپنے جو چانے والے ہیں اپنے جو سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں ان کو پیغام دیا ہے کہ وہ ان کا مشن ہے کہ لوگوں کا کام کرنا اور کام کرنے کے حوالے سے ہی انہوں نے جو پارٹی چینج کی ہے یہ صرف اور صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو عوام ہے یہ ان کے ہلکے کے لوگ ہیں جیلم کے لوگ ہیں ان کا کام کرنا ہے جازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی